بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا یہ میلوگ جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ بنیادی طور پر اس کا مقصد ہے ریکارڈ کو درست کرنا اور ریکارڈ کیا وہ ہے جواب در حقیقت ان الزامات کا جو کہ اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد پی ایم ایل ایم کے لوگ خصوصی طور پہ وہ سپریم کورٹ پہ یا فاج پاکستان کے بارے میں وہ کچھ الزامات آئیت کر رہے ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو درست کر دیا جائے درست پرسپیکٹیو اس کا درست کر دیا جائے باقی تو سیاسی طور پہ جواب دینا وہ سیاسی پارٹیوں کا کام ہے وہ اس معاملے میں میرا اپنا انتظہ ہے کہ پی ٹی آئی لازمان جواب دے گی لیکن زیادہ تر الزام تراشی مریم نواز کر رہی ہیں شباز شریف کر رہے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارا عوام کے اندر ایک کنفیون بھی پیدا ہوتا ہے اور کنفیون کے ساتھ ساتھ غلط امپریشنز بھی بن سکتے ہیں مثال کے طور پہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے ہیرنگ کے دوران ایک نماغ دیا تھا اور اس کی انہوں نے وضاحت بھی بعد میں کی کہ ماضی میں جو لوگ جیلوں میں تھے وہ اب پارلیمیٹ میں تقریریں کر رہے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ حق رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ بہر صورت عوام کے الیکٹرڈ نمائندے ہیں لیکن اس کے اوپر شباز شریف صاحب نے بھی بڑا اس کا برا منایا اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو سوچنا چاہیے یہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے مقدمے تھے یہ جھوٹے تھے بیسلس تھے جن کی وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے صرف شباز شریف کا مقدمہ بنایا تھا جس پہ کہ منی لانٹنگ تھی اور اس کے آپ نے دیکھا کہ اس میں بے شمار جالی اکاؤنٹس تھے بنے ہوئے بے نامی اکاؤنٹس اور ان میں سے پیسہ پھیرا کے تو اس کو منی لانٹنگ کی گئی سولہ رب کے قریب وہ کے حق آجاتا ہے کہ منی لانٹنگ کیا گیا اور اس کے جو تحت تفتیش کرنے والے لوگ تھے یا گواہان جس میں مقصود چپلا سی بغیرہ وہ سب مار دیا گئے اب یہاں پہ آپ آکے جھوٹ بول کے عوام کو کہیں کہ وہ بیسلس کیسز تھے یہ کیس جو ہے منی لانٹنگ کا شباز شریف کا اس کے علاوہ باقی جتنے کیسز تھے وہ پی ٹی آئی نے نہیں بنائے تھے پاناما کا کیس باہر سے آیا اور اس کے علاوہ جو دوسرے کیسز تھے وہ پیپلز پارٹی نے بنائے ہوئے تھے یا نون ڈیگ نے پیپلز پر پیپلز پارٹی پر بنائے ہوئے تھے لہٰذا اس لیے اس کو یہ کہنا کہ یہ چھوٹے کیسز بنائے گئے میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے مریم نے بھی یہاں پہ جب ایڈریس کیا بکلا کے کمنشن وغیرہ میں اور اس نے بھی یہ بات کی اور اس نے تو بہت سارے توہین ادارت والے کس سے بھی کیے اس نے پرائم نیسٹر کی بات کی تعیید بھی کی اور ورڈکٹ کو بھی کرٹسائز کیا جو کہ ورڈکٹ دیا گیا ہے مریم نے یہ کہا کہ پچھتر سال پاکستان کی جو ہسری ہے اس میں سے چیلیس سال فوج نے اس پہ حکم رانے کی ہے یہ گنتی بھی غلط ہو جاتی ہے چاریس سال کی بات کوئی تیس کی بات کرتا ہے آہ بار صورت یہ بنتے یہ ہی ہیں کوئی تیس سال کے قریب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی پرائم نیسٹر کو حکومت مکمل نہیں کرنے دی گئی اس کو پیریٹ پانچ سال کا پورا نہیں کرنے دیا گیا اب ذرا سوچئے کہ اس میں کتنی بڑی منافقت ہے پانچ سال کے پیریٹ جو ہے وہ اگر میاں صاحب نہ ہر ہوئے ہیں اپنے جھوٹ بولنے پہ غلط ڈاکمنٹس دینے پہ اکامہ پہ یا ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کے جواب نہ دینے پہ تو اس صورت میں جو ان کی نہہدی ہے یا ان کا وقت پورا نہیں ہو تو ان کے اپنے کام کی وجہ سے ہوا اس میں کسی کا تو کوئی قصور نہیں آپ اگر ایک پرائم بن جائے الیکٹ ہو کے اور کل وہ جا کے وہاں پہ کسی کی عورت اغوا کر لے اور پھر اس کو سزا بگنی پڑے اور اس کو عودے سے ہٹا دیا جائے تو یہ اس کا گلہ بنتا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے مدتی پوری کرنے دی گئی سو جو جرم ہے پاکستان کے قوانین کے مطابق وہ تو جو بھی کرے گا اس کو سزا ہوگی اور اس سے پہلے یوسف کا گلانی توہینہ دارت میں ہٹے اس کے ہٹانے میں نواز شریف صاحب مقدمہ باقاعدہ اس کو فالو کر رہے تھے اور انہوں نے بڑی تقریریں کی کہ یوسف کا گلانی کو اٹھنا چاہیے آج پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے شباز شریف اس سے امدتی کر رہے ہیں کہ جناب اس کو کرنے دی ہے ان کے میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان کے مو سے ایسی باتیں نکلتی کیسے ہیں یہی ان کی تقریریں ہیں آج کل تو میڈیا کا دور ہے فوری طور پہ آپ کو پنانی کلپس نکل آتی ہیں اور پتہ لگ جاتا ہے کہ اس وقت یہ کیا کہہ رہے تھے میاں صاحب انسیس کرتے تھے کہ اس ملانی کو گھر جانا چاہیے اور اس سے پہلے جتنے بھی بنظیر کی حکومتیں پوری نہیں ہوئیں ان کا مدد پوری نہیں ہوئی اس میں ہر دفعہ جو سازش جس کے تحت وہ حکومت گرائی گئی وہ میاں صاحب کرتے تھے میاں صاحب ان سازشوں میں ملوث تھے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریکارڈ درست کرنے کی ضرورت ہے جو حکومتیں اپنا وقت پورا نہیں کر سکیں وہ اپنے کاموں کی وجہ سے نہیں کر سکیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے سو مریم یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا بی پی ایم لن نے یہ کہا ہے کہ جو الیکٹر پرائم نیسٹرز ہیں ان کو تو آفسس سے بار پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اس کے بعد بڑا دلیری سے آتے ہیں لیکن جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کے سامنے کسی جج کو بولنے کی ضرورت نہیں آپ دیکھئے جتنے بھی یہ کو ہوئے میاں صاحب کا دنے جب مشرف نے میاں صاحب کو نکالا تو مٹھائیاں بانٹی گئیں عمران خان کو جب نکالا تو عوام باہر اتجاج کر رہے تھے مٹھائیاں تو نہیں بٹی عوام اتجاج کر رہے تھے اور عوام ہمیشہ اس سے پہلے ڈکٹیٹر آتے رہے ہیں تو ان کو ویلکم کرتے رہے ہیں تو دیکھنا خود ہوگا کہ ان اس سیاستدان جو ہیں ان کی اپنی غلطیاں کیا ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ ان کی حکومتیں جاتی ہیں میں مارشاللہ کا کوئی دفاع نہیں کر رہا نامی ہے چاہتا ہوں کہ مارشاللہ آئے مارشاللہ لگنا نہیں چاہیے کیونکہ میں سمجھتا ہوں مارشاللہ نہ ہو تو اس سے کم از کم جو بھی ہے ڈموکریسی کی ایک کنٹینٹی ہو تو شاید ہمارا سیاسی نظام جو ہے وہ بہتر ہو جائے لیکن یہ چیز ذن میں رکھنی چاہیے کہ عوام اتنے تنگ ہوتے تھے کہ مارشاللہ کو ویلکم کر لیتے تھے لیکن اس حکومت کے جانے پہ ایک بھی آسو نہیں بھائی جاتا تھا سو یہ ایک خود تصابی کی قرورت ہے کہ یہ خود دیکھیں اپنے اندر کہ کیا ان کی حرکتیں کیا تھے پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب کسی ڈکٹیٹر کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا جو الیکٹر پرانمیسٹرز ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا رہا ڈسکوالیفائی جرم پہ ہوا ڈکٹیٹر ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں عدالتوں نے نظریہ ضرورت استعمال کیا ان کو نہیں کرنا چاہیے لیکن بھار صورت عوام نے سپورٹ کیا کیونکہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈکٹیٹرز کے آنے پہ مٹھائیاں باٹھی گئیں تو لازمان عدالتوں کو بھی انکریجمنٹ ہوئی کہ یہ ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد آئین کی ترمیم بغیرہ ہوئی تو وہ تو یہ سیاستان کرتے رہے ہر ڈکٹیٹر دس سال جو اس کا رونا رو رہے ہیں کہ ڈکٹیٹرز نے دس سال پورے کیے وہ دس سال اس نے اسی لیے پورے کیے کہ سیاستان اس کی بے ساکھیاں بنی کون سا ڈکٹیٹر ہے جس کے ساتھ یہی سیاستان ملوث نہیں تھے انہوں نے اس کے ساتھ مل کے دس سال اگر ڈکٹیٹر نے خونت کی تو دس سال یہ بھی اس کے ساتھ چپ کے رہے وہ سارے چہرے آپ دیکھنے کوئی نون لیگ میں گس گیا ہوا ہے کوئی پی ٹی آئی میں چلا گیا ہے کوئی آہ پیپلز پارٹی میں واپس چلا گیا ہے وہاں پارٹی ان کو ویلکم کرتی ہیں کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ تم ڈکٹیٹرز کے ساتھی تھے لہذا تمہیں اب دفعہ ہو جانا چاہیے نکل جانا چاہیے وہ جب واپس آیا تو پھر اپنے انہوں نے لے دیا سو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذمہ دار خود قصوروار خود سیاستان ہے اگر سیاستان ڈکٹیٹرز کو مہیا یہ بے ساکھیاں مہیا نہ کریں اس کو سپورٹ نہ دیں وہ اپنا الیکشن کراتا ہے یا وہ اپنا ایک نئی پارٹی بناتا ہے اس میں شامل نہ ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ڈکٹیٹرز دس سال حکومت کر سکے اس کو سال دو سال کے بعد جانا پڑے گا لیکن جب آپ خود ساتھ مل جاتے ہیں تو شکوا آپ کس سے کرتے ہیں پھر سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سمجھنے کی بات ہے جو کہ سیاستانوں کو سمجھنے چاہیے چیپ جسٹس کے اموشنل ہونے پہ بھی بڑا اطراز ہے کہ جی وہ اموشنل ہو گئے ان کو اس وقت اموشنل ہونا چاہیے تھا چیپ جسٹس کو اس وقت رونا چاہیے تھا جب میاں صاحب کو اکامہ کے اوپر نہل کیا گیا آپ کمرزمان کائرہ آج حکومت کا حصہ ہے تو آج تو وہ سچ بولنے سے گریز کریں گے لیکن ان کی اور پیپلز پارٹی کے اور بہت سارے لوگوں کی کلپس و سرکت کی موجود ہیں کہ میاں صاحب جب کہتے تھے مجھے کیوں نکالا تو وہ کہتے تھے ہم بتاتے ہیں میاں صاحب آپ کو جھوٹ پہ نکالا آپ کو آپ کی کرپشن پہ نکالا آپ کو اپنے وہ جھوٹے جالی کاغذات سپریم کورڈ میں دینے پہ نکالا انہوں نے تو اتنی لسٹ رکھیوی تھی کہ میاں صاحب آپ یہ یہ کرتے نہیں ہیں اس وجہ سے آپ کو نکالا گیا مریم نے الزام بھی لگایا کہ جناب پہلے وہ تین لوگ تھے جس میں کہ جسرک خوصہ تھے ساکب نصار تھے اور فیض حمید انہوں نے تباہی پھیری اور فیض حمید فیض حمید کو اگر اس نے کوئی چیز کی ہے تو جو سکرچیف اب آپ میں سراف تھے جو حکم دیتے ہوں گے وہ کرتا ہو کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جونئر آفیسر وہ بے شک لفن جنرل ہو یا میجر جنرل ہو وہ از خود کوئی بڑا سٹیپ اٹھا سکتا ہے سو ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ فیض حمید چیزوں سے جا کے فیصلے تو نہیں لکھواتا رہا ہے فیصلے جو ہیں وہ آپ کے اپنے کاموں کی وجہ سے آئے ہیں اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ کا یہ خیال ہے کہ عدالت آپ کے مطلب کی ہو جس طرح کہ آپ کا جو ہدیبیا پیپر مل کا کیس جو کہ اوپن شک کیس وہ چھوٹ گیا آپ اس طرح کی ریائت مانگتے ہیں لیکن اگر کسی نے اس کیس کی تھوڑی نگرانی کر لی اور آپ کو سزا مل گئی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے جرم نہیں کیا تھا میں آج بھی دکھ کا اظہار کرتا ہوں کہ ہدیبیا پیپر مل کا اگر فیصلہ ہو جاتا ہے میریٹ پہ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھئے کہ میاں صاحب کی ساری منی ڈانڈرنگ سامنے آ جاتی ہے جس میں احسار ڈار نے بھی تغاوازی کی اور باقی تو آپ نے دیکھا ہی ہے تو کوئی بھی پولیٹیشن فیض حمید کی وجہ سے جیل میں نہیں گیا جو پولیٹیشن کوئی جیل میں گیا ہے ان کے سب کے کیسز تھے اور خاص طرح میں میاں فیملی کے اور زبداری قوم نہیں جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا یعنی جو باہر محلات اور جائدہ دیں اور بے شمار آپ کی اولاد دیں اور لوگ باہر اربوں میں کھیل رہے ہیں وہ کیا ہے وہ کہوں سے آیا اسی ملک کا لٹا ہوا پیسہ ہے لیکن پھر گھرس ایسے ہیں کہ سب کچھ عوام کی آنکھوں کے سامنے ہے لیکن آپ ماننے کو تیار نہیں بلکہ الٹا اجزام تراشی آپ دوسروں پر کرتے ہیں سو چیف جسٹس سے وہ کہتے ہیں جی میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جیل میں جانا جو ہے وہ ہم لوگوں کا ہم فخر سے جاتے ہیں اس لیے کہ ہم تو اپنی آئیڈیالوجی کی وجہ سے جیل میں جاتے ہیں یہ جو پاناما سے لسٹ آئی اور پاناما سے سارا آفشور کمپنیوں کا جو ڈراما آیا وہ آئیڈیالوجی تھی آپ اس کو آئیڈیالوجی کہہ رہے ہیں سو میں اس بات کو ایک ریکارڈ کے طور پر سٹیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر کسی نے کسی کو جیل میں نہیں ڈالا اگر مقدمات سو سے زیادہ بنے ہوئے امران خان پر تو وہ آئیڈیالوجی کے وجہ سے بنے اس وجہ سے کہ ایک آدمی کے ذہن میں ہے کہ وہ کرپ مافیا کو نہیں چھوڑے گا کرپ مافیا ریکٹ کرتی ہے اور اس کے اوپر کیسز بنا بنا کے اور اس کو الجھا رہی ہے تاکہ وہ سارا دن ایک ادارت سے دوسری دوسری سے تیسری اسی طرح کرتا رہے اور اس کا دن جو ہے وہی کاموں میں گزر جائے اور وہ باقی کاموں کی طرف یا جو قومی عمور حیم کی طرف توجہ نہ دے سکے یہ البتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرمینل کام ہوا ہے باقی یا یہ آئیڈیالوجی کے خلاف ایک کرمینل ایکشن کیا گیا ہے دوسرے تو آئیڈیالوجی دوسرے کھولی کرپشن ہے جو ہوتی رہی ہے سو یہ بھی الزام لگایا گیا کہ عمران خان کو چیف جسٹس انکریش کر رہے ہیں اور اس سے ملے ہوئے ہیں یہ فسیلیٹیٹر ہیں اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ خود عدالت کو نوٹس لینا چاہیے جہاں آپ توہین عدالت کی مرتقب ہو رہی ہیں وہ توہین عدالت کے کیسز میں وہ کتنی بڑی ریائت ہے کہ آپ جو مو میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں اور آپ کو توہین عدالت کا کیس نہیں فیس کرنا پڑا آئی دن تک یہ وہ ریسٹرینٹ ہے جو عدالتیں دکھا رہی ہیں ورنہ تو صرف اینی چیزوں پہ جو یہ دن رات عدالتوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں اسی پہ یہ سزا پا کے تو اندر کہیں جیلوں میں بیٹھے ہیں پنجاب پولز میں جو انہوں نے چیف جسٹس نے یا سپریم کورڈ نے جو آرڈر دیا ہے پنجاب میں اسمبلی دیول ہونے کے بعد نوے دن میں الیکشن کا اس کو انہوں نے تسلسل قرار دیا کہ یہ وہی تسلسل ہے جو ساکب نصار جسٹر ساسب سعید خوصہ اور جنرل فیض نے جو کام کیے تھے یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ الزام درست نہیں ہے جنرل فیض کو اس میں انوال کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے جبکہ عدالتیں اپنا کام کر رہی تھیں اور عدالتوں کے پاس بالکل جواز اور ریزن موجود تھے جو یہ کام آدمی کو بھی نظر آتے تھے آفشور کمپنی ہیں آپ جھوٹ بولتے رہے کہ جی میرے لندن میں کیا پاکستان میں بھی اساسے نہیں ہے تو آپ بربوں کے اساسے نکل آئے آپ کے سو وہی نونہ رویا گیا کہ جناب وہ فیصلہ دیا لیکن وہ باقی جیجز جو ہیں وہ نہیں مانتے جو سپریم کورڈ کے باقی جیجز ہیں کسی بھی جیج نے یہ نہیں کہا کہ یہ نوے دن کے الیکشن کا فیصلہ غلط ہے جیجز ایک اور مسئلہ لے کے وہاں پہ بات کر رہے تھے یا انہوں نے اترازات کیے وہ سو موٹو کا تھا سو موٹو نہیں چیف کو لینے چاہیے وہ نہیں لے سکتے وہ ان کو بچانے کے لیے ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک ٹیڑا رستہ اختیار کر رہے تھے سیدھی بات نہیں کر رہے تھے سیدھی بات میں تو بڑے وضاحت ہے کہ جو آئین کہتا ہے آپ کو وہ پورا کرنا ہے آئین سے آپ تجاوز نہیں کر سکتے تھے اور آئین یہی کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن اس نوے دن کے کیس کو کسی جج نے نہ چیلنج کیا نہ کہا اسے سو موٹو پر بات کرتے رہے اور ان کا مقصد یہی تھا کہ اگر سو موٹو لینے کا قصہ ختم ہو جائے چیف جسٹس اس کیس کو سنے نہیں تو پھر الیکشن ڈلے کرنے کا کام وہ ہو جائے گا میں نے قانونی ماہرین سے بات کی سنا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چکے نبے دن کی مدت ایک مقرر ہے تو یہ کسی کے پاس بھی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس سے تجاوز کرے اگر آج آپ تجاوز کریں چھو مہینے کا آپ کہہ رہے ہیں کل سال بھی آپ کر سکتے ہیں دو سال بھی کر سکتے ہیں آپ کا بہانہ وہی رہے گا کہ جناب حالات مناسب نہیں ہے اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے تو یہ وہ چیز ہے جو کہ تسلیم نہیں کی جا سکتی اور میں سمجھتا ہوں تو سیل بڑا بڑا سوچ بوچ سے اور بڑی سمجھداری سے چیف جسٹس نے اس پہ کام کیا ہے تو یہ کہنا کہ چیف جسٹس نے پنجاب کی حکومت ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دی یہ بالکل میں سمجھتا ہوں غیر مناسب بلدام ہے اسی طرح ایک اور جو موں کھولا جاتا ہے بار بار وہ مزار علی اکبر جسٹس مزار علی اکبر کے بارے میں یہ حرزہ سرائی کرتے ہیں جبکہ کوئی ان کا کرپشن کا کوئی قصہ نہیں ایک ٹیلی فون کال کی بات کرتے ہیں جو کہ ٹیلی فون کال کسی نے لیک کی لیکن یہ ہے کہ بہت سارے اور ججز کی بھی ٹیلی فون کالز ہیں اگر کل کو وہ بھی لیک ہونی شروع ہو گئی تو ان میں شاید زیادہ سنگین چیزیں سامنے آئیں سو میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں بھی ان کو احساس کرنا چاہیے کہ جسٹس مزار علی اکبر کا جو ٹیلی فون کال تھی وہ قطن اس میں کیس کے بارے میں کسی کیس کے بارے میں کوئی قصہ نہیں تھا وہ کوئی اور اس کا مسئلہ تھا وہ غالباً ان کوئی پولیس نے جو بتتمیزی کی تھی ان کی گاڑی روک کے اس کے بارے میں تھا سو یہ بھی الزام غلط ہے کہ چیف جسٹس نے جو فیصلہ دیا اس میں اس نے الیکشن کمیشن کا رول خود اپنے ذمہ لے لیا ہے فانس منسٹری کا لے لیا ہے جب یہ سارے ادارے مل گئے ہوئے ہیں اور الیکشن سے بچنا چاہتے ہیں تو کسی منصف نے پھر فیصلہ تو کرنا تھا یہ کسی کا رول نہیں لیا ہے جیج بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب آپ آرگومنٹ دیں گے آپ کہتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں اور آپ کو پولیس نہیں مل سکتی تو مجھے کنونس کریں کہ واقعی آپ کی حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ پولیس نہیں دے سکتے الیکشن کروانے کے لیے سیکریٹی مہیا نہیں کر سکتے پیسے نہیں دے سکتے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہانہ بھی ہے بہانہ ہو سکتا ہے اور اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ واضح طور پر کنمنس کریں عدالت کو تاکہ عدالت مطمئن ہو اور وہ پھر آپ کی بات مان لے اسی طرح جو بڑی خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ڈیفائنس ہے ایک بغوت ہے جو کہ پارلیمنٹ میں کیبنٹ میں شباز شریف نے بھی کی اور ان کے باقی لوگ بھی کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوالی پیدا نہیں ہوتا ہم الیکشن نہیں کرائیں گے جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا فیصلہ ہمارے پر ڈال دے اور ہم الیکشن کر رہے ہیں یہ وہ ڈیفائنس ہے جو کہ خطرناک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے یہ توہین ادالت ہے اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جو ادالت کی بے توکیری ہو رہی ہے اس کے پیچھے شریف خاندان کے لوگ ہیں مریم لیڈنگ رول میں ہے کبھی وہ کوئشن کرتی ہیں کہ جی یہ مجارٹی ڈیسین نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانتے کبھی اس میں قصہ آ جاتا ہے کہ میں ایکسپوز کروں گی انہوں نے اس نے یہ بھی کہا کہ یہ سہولتکار نہیں ہاں بیٹھے ہوئے جو عمران خان کے سہولتکار ہیں ہم ایکسپوز کریں گے یعنی یہ دھمکی ہے تو عدالتوں کو نوٹس رہنے چاہیے کہ اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی چیزیں یہ قطن برداشت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ پبلک میں ایک بغاوت پھیلانے کے مطرحات ہے آپ دوسری طرف دیکھیں کہ جب عمران خان کی حکومت کرائی گئی اور سو موٹو نوٹس لے کے یہی جیجز تھے انہوں نے پہلی ہیرنگ ہوئی جب اسمبلیاں ڈیزول کر دیں عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے اس وقت اسمبلیاں ڈیزول کر دیں اور کاسم سوری نے ایک وہ نو کانفیڈنس کی موشن جو ہے اس کو ریجک کیا تھا تو یہی عدالت تھی جس نے کہ اس حکومت کو ڈیزول کیا اور انہوں نے واپس نو کانفیڈنس موشن کا پروسس پورا چلوایا اس وقت یہ سارے لوگ بی ایم ایل این کے کہتے تھے کہ جناب بڑا منصفانہ فیصلہ ہے بڑا زبردست فیصلہ ہے یہ کیونکہ ان کو سوٹ کرتا تھا تو یہ وہ منافقت ہے جس کی وجہ سے لگیں لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ عدالتیں بے توقیر ہو رہی ہیں اور اس کا نوٹس لینے چاہیے جہاں تک ماشاءاللہ وغیرہ کا تعلق ہے وہ نہیں لگنے چاہیے لیکن جو لگے تھے اس پہ مٹھائیں کیوں بٹی تھی یہی وہ چیز ہے جس کا ان کو خود نوٹس لینے چاہیے اور تجزیہ کرنا چاہیے اپنے عمال کا اپنے عمال کو کوئی نہیں دیکھتا دوسروں پہ آپ تنقید کرتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں کیونکہ اس سے کبھی بھی بہتری نہیں آئے گی سیاستانوں کے رویے میں کبھی بہتری نہیں آئے گی اگر وہ صرف ازدام تراشیہ پہ گزارہ کرتے رہیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی افواجہ پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات